نمزکار آپ دیکھ رہے ہیں وندے ماترم میں ہوں آپ کے ساتھ مانی نتھانی آج وندے ماترم کے سنکھ میں کیا ہے خاص چلیے سب سے پہلے آپ کو یہ بتا دی ہیں آج وندے ماترم کے پہلے پندے پر ہے پندرہ ہزار پندوں میں درج NIA کی وہ چارچ شیٹ جو پلواما اٹیک کے ہر ایک راز کو نہ صرف کھولتی ہے بلکہ اس کے گناہگاروں کو ان کے انجام تک پہنچانے کا راستہ بھی تائے کرتی ہے بات ہوگی بھارت میں بیٹھے چائنیز تنک ٹانکی جو پڑے ہی شاتر طریقے سے چین کا ایجنڈا بھارت میں آگے بڑھا رکھی ہیں اب ایسے سنگجنوں پر خوفیہ ایجنسیز شکنجہ کسنے کی تیاری میں ہیں اس کے ساتھ ہی آپ کو دکھائیں گے پاکستان اور چین کے بیچ فزی پی اوکی کی جنتہ کی مشال کراندی جو پاکستان اور چین سے آزادی کی مانگ کر رہی ہے اور ساتھ ہی ہوگا وندے ماترم کا وہ خاص سیگمنٹ جس میں ہم آپ کو بتاتے ہیں وہ اتحاص جو غلط پڑھایا گیا آج آپ کو بتائیں گے آریان مائیگریشن تھیوری کا سچ کیا ہے بات پچھلے سال ہوئے پولواما اٹاک کی جس ماملے میں این آئی اے نے گناہگاروں کی پوری چارشیٹ کوٹ میں پیش کر دی ہے پندرہ ہزار پنے اس چارشیٹ کے ہر ایک پنے پر سبوتوں اور گناہوں کی فہرست ہے چودہ فروری دوہزار انیس کو ہوئے آتنکی حملے میں دیش نے اپنے چالیس جاوازوں کو کھویا تھا خاص بات یہ ہے کہ این آئی اے کی چارشیٹ میں جن انیس آتنکیوں کا ذکر ہے اس میں سے ساتھ پاکستانی ہیں بھارت نے پولواما اٹاک کے ٹھیک بارویں دن اپنے جاوازوں کی شہدت کا بدلہ لے لیا تھا اب اسی ٹیرر اٹاک کا دوسرا پکش ہے این آئی اے کی چارشیٹ این آئی اے نے قریب 18 مہینے چلی اپنی جانچ میں سبوتوں ساکشیوں کے ساتھ سچ کا وہ اکاٹی ترک کھڑا کیا ہے جسے آتنک پر بھارت کی بجائے تائم ہے پولواما اٹاک کے گنہگاروں کا گناہ تیہم ہے پندرہ ہزار پننوں میں درج خونی کھیل کا پورا پلان چالیت جانبازوں کی شہدت پر اب انصاف کی باری پولواما کے پاپیوں کا بچ نکلنا نامنکن دیٹیل ریپورٹ ہے دیٹیل انویسٹیگیشن ہے یہ بہت دور تک ماملہ جائے گا دیش کے جانبازوں کے خلاف رچی گئی کھونی ساجش میں شامل ہر ایک گنہگار کے گناہ لوہے کے ان بکسوں میں رکھے پندوں میں درج ہیں پولواما میں سی ارپی ایف کے کافیلے پر ہوئے حملے کا پورا شڑی انتر اور اس میں شامل دہشت گردوں کے کردار اب بے پردہ ہو چکے ہیں این آئی اے نے عدالت میں پیش کر دیا ہے گنہگاروں کے گناہ کا پورا کچھا چٹھا پولواما اٹیک ماملے میں بڑا ثبوت ہیں یہ دو تصویریں جس میں دیش کے جانبازوں پر حملہ کرنے والے کردار ہیں اور حملے کا ذریعہ یہ کار ہے جس سے آگے این آئی اے کی انویسٹیگیشن بڑھی اور یہ جانچ حملے کے ماسٹر مائن جیش سرگنا مولانا مسود ازہر اور اس کے بیس گرگوں تک پہنچتی ہے یہ جو دوسری تصویر ہے اسے ذرا دھیان سے دیکھیں یہ تصویر تب لی گئی ہے جب پولواما اٹیک میں شامل جیش کے اسلامی ٹیررسٹ جہاد کے نام پر آئی ای ڈی تیار کر رہے تھے اس تصویر میں سب سے بائیں طرف ہے آتنگ کی محمد عمر فاروخ بیچ میں ہے سمیر ڈار اور آخر میں یعنی دائنے سرے پر ہے آدل ڈار آدل نے ہی اس فوٹکوں سے بھری کار کو سی آر پی ایف کے کافیلے سے ٹکرایا تھا پولواما اٹیک میں این آئی اے کی چارشیٹ کے بارے میں کچھ اہم باتیں جان لیجئے مسئلہ این آئی اے کی چارشیٹ پندرہ ہزار پننوں کی ہے جو بتاتی ہے کتنی باریکی سے این آئی اے نے اس پورے ماملے کی جانچ اور سبوت اکٹھا کیے ہیں این آئی اے نے جیشے محمد سرگنا مسود ازہر سمیت 19 لوگوں کو پولواما اٹیک میں نامجد کیا ہے آروپتر میں مارے اور گرفتار کیے گئے سات سات دہشتگردوں کے نام ہے اس کے ساتھ ہی آتنگ کی حملے میں شامل چار بھگوڑوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے مطلب سبوت اور ہر شخص کی آتنگ کی ساجش میں انوالمنٹ کی پوری تفصیل این آئی اے کی چارشیٹ میں ہے ظاہر ہے این آئی اے کی چارشیٹ کا اثر کافی دور تک ہونے والا ہے ڈیٹیلڈ ریپورٹ ہے ڈیٹیلڈ انویسٹیگیشن ہے یہ بہت دور تک ماملہ جائے گا کیونکہ انٹرنیشنل ایجنسیز جیسے یو این کی باڈیز ہیں یا انے باڈیز ہیں جو کہ آتنگواد پر کابو پانے کے لیے کام کرتی ہیں لیکن جب تک ہم ایک آتنگ کی کو آتنگ کی نہیں کہیں گے ڈیزیگنیٹ نہیں کریں گے تو اس کے خلاف ایکشن نہیں ہوگا اور اس لیے یہ کاربائی بہت ضروری تھی ساتھ ہی اس ایکٹ نے 2019 میں بہت سارے انے اپرادھوں کو بھی این آئے کے جو شیڈیولڈ ایکٹ ہے اس کے شیڈیولڈ میں ڈالا ہے چودہ فروری 2019 کو سی آر پی اف کے لمبے کافیلے پر ہوئے آتنگ کی حملے نے دیش کو بڑا زخم دیا تھا ہر اندوستانی اپنے جابازوں کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے بیچین تھا آتنگ کے سرپرستوں نے جو گناہ کیا ہے وہ چاہے جتنا چھپنے کی کوشش کریں انہیں سجا جرور دی جائے گی بھائیو اور بہنوں میں نے کل بھی کہاں ہے اور آج بھی دوہرہ رہا ہوں ان سہیدوں کا بلیدان ویرث نہیں جائے گا اور تب دنیا نے بدلے ہوئے بھارت کی ایک اور تصویر دیکھی تھی بالا کوٹ ایئر سٹرائک پلواما ٹیرر اٹیک کے ٹھیک باروے دن یعنی 26 فروری 2019 کو سیما پار دہشتگردوں کے ٹریننگ کیمپس پر بھارت نے زوردار حملہ کیا گہر بن کا ٹوٹے بھارتی وائیو سینہ کے بارہ میراج ٹو تھاؤزنڈ جیٹس نے نیانترن ریکھا پار کی اور بالا کوٹ میں جیشے محمد کے ٹیرر کیمپس کے پرخچے اڑا دیے اس آپریشن میں قریب دو سو سے تین سو آتنگ کی مارے گئے تھے اب اینائیے نے پلواما آتنگ وادی حملہ ماملے کو مہز 18 مہینے میں حل کر پاکستان میں بھارت کے خلاف جیش کی رچی گئی 2019 کے پلواما حملے کی ساجت سے پردہ اٹھا دیا ہے نیہ بھارت نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اب بھارت نہ صرف گھر میں گھسکا دشمن کی کسی بھی گستاکی کا بدلہ لے گا بلکہ دنیا میں اسلامی کا آتنگ پروسنے والے پاکستان کو بھی الک تھلک کر دے گا جمہور سے راجو کیرنی کے ساتھ بیورو ریپورٹ زی میڈیا لیکن پلواما آٹیک اس پر جاری راجنی تھی وپکش کا حملہ اور سوالوں کے بیچ ایک اگریسیو کا روای آسان نہیں تھی بیہت سنتولن کے ساتھ بھارت نے دونوں ہی سطر پر کام کیا اس میں سرکار کی آکرمک نہیں تھی اور کوٹ نیتی تھی تو دیش کی جانٹ ایڈنسی اور سینہ کے شورے پر اس کا بھروسہ ہم نے گھر میں گھس کر آتنگ کیوں کے ٹھکانے پر زوردار حملہ کیا تھا لیکن دنیا ہمارے ساتھ تھی یہ بھارت کی ویدیش نیتی اور کوٹ نیتی دونوں کی جیت تھی ذرا دیکھیں کہ پلواما آٹیک کے بعد بھارت نے وشو کو کتنا مصبوط میسیج دیا پلواما آٹیک بھارت کا وشو کو جو سندیش ہے وہ بتا رکھی ہیں بھارت پر کسی بھی طرح کا حملہ ہوا تو پلٹ وار تگڑا ہوگا پاکستان کی پروکسی وار کا بھی بھارت مو توڑ جواب دے گا آتنگ واد کے خلاف بھارت اور اگریسیو نیتی پر چلے گا بھارت نے مسود ازہر کو ویشوک آتنگ کی منوا کر ہی دم دیا یو این نے آتنگ کیوں کی بلیک لسٹ میں مسود ازہر کو شامل کیا اور خاص بات یہ ہے کہ پلواما اٹیک کے تین مہینے کے بھی تر مسود ویشوک آتنگ کی گھوشت ہوا اور اتنا ہی نہیں سیما پار ٹیرر کیمپس پر بھارت کی سٹرائک کو دنیا نے صحیح ٹھہرایا دنیا کو آتنگ واد کے خلاف ایک جھٹ کرنے میں بھارت سپھر رہا لیکن افسوس کی یہ ائر سٹرائک کو لے کر کانگریس سمیت وپکش کی تمام جو نیتا ہیں وہ سوال اٹھاتے رہے ائر سٹرائک کے ثبوت مانگتے رہے اب اینہ یہ نہیں ایک دو نہیں بلکہ پندرہ ہزار پنوں میں یہ ثبوت دیا ہے آگے بڑھتے ہیں پاکستان میں بیٹھے آتنگ کے آقاؤں کی سازش کا خلاصہ بلواما کی چار شیٹ نے کر دیا آتنگ کے آقاؤں کی